بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب تک کی سب سے اہم سب سے بڑی اور سب سے تہل کا خیز خبر اور وہ یہ کہ دعا زہرہ کیس میں زہیر احمد نے عدالت میں اعتراف جرم کر لیا ہے اور یہ اعتراف جرم ہمارے اس دعوے کو درست ثابت کرتا ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ زہیر احمد دعا زہرہ کے کیس میں اکیلا ملوث نہیں ہے اس کو اغوا کرنے میں صرف زہیر احمد نہیں بلکہ اس کا پورا گینگ ملوث ہے اور اس گینگ کا مقصد یہ تھا کہ دعا زہرہ کو پیار محبت کا جھانسہ دے کے پیار کی شادی کا جھانسہ دے کے اس کو ورغلا کے بہلا کے پرسلا کے الٹی میٹلی سبز باغ دکھاتے ہوئے اسے کسی جسم فروشی کے اڈے پر فروخت کر دیا جائے اور الحمدللہ آج سے تقریباً تیرہ چودہ روز پہلے ہم نے سب سے پہلے اس بات کا انکشاف کیا اور اس کے بعد سے زہیر احمد اور اس کے گینگ کے گرد دھیرا تنگ ہونا شروع ہو گیا اور اب زہیر احمد اور اس کا گینگ گرفتاری کی جانب بڑھ رہے ہیں دعا زہرہ الحمدللہ اب محفوظ ہاتھوں میں ہے پہلے لاہور کے دار علمان میں اس کو منتقل کیا گیا اور اب وہ کراچی کے دار علمان میں ہے اور ہمیں یقین ہے ہمیں امید ہے اور ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ العزیز دعا زہرہ بہت جلد اپنے والدین کے ساتھ ہوگی تو ہوا کچھ یوں کہ آج کراچی کے عدالت میں زہیر احمد نے اس بات کا اعتراف کیا کہ دعا زہرہ خود کراچی سے لاہور نہیں آئی تھی وہ سارا ڈراما وہ سارا تماشا منحدم ہو گیا ایک کچھی عمارت کی طرح زمین بوس ہو گیا جس میں زہیر احمد اور اس کا پورا گینگ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ دعا زہرہ خود بخود وہاں سے چل کے ٹیکسی کر کے یہاں لاہور پہنچی اور جب وہ لاہور پہنچی تو زہیر احمد پر یہ انکشاف ہوا کہ دعا زہرہ تو گلے پڑ گئی ہے مجبوراً اس نے اس کو ریسیب کیا مجبوراً اس نے اس کو پیسے ادا کیے ٹیکسی جائیور کو اور الٹی میٹی مجبوراً اسے دعا زہرہ کو اپنے پاس رکھنا پڑا نہ صرف یہ کہ زہیر احمد اس معاملے پر جھوٹ بولتا رہا نہ صرف یہ کہ زہیر احمد سے متعلق تمام یوٹیوبر اس معاملے پر جھوٹ بولتے رہے نہ صرف یہ کہ تمام وقلہ زہیر احمد اور اس کے گینگ کے اس معاملے پر جھوٹ بولتے رہے زہیر کی والدہ نے بھی اس معاملے پر جھوٹ بولا یہ کلپ دیکھئے جس میں وہ یہ کہتی ہے کہ جب دعا زہرہ لاہور آگئی تو زہیر نے اس کو کہا اوہو یہ آپ نے کیا کیا باپس جائے اور مجھے اپنے ماں باپ کا نمبر دے میں چاہتا ہوں کہ ان سے بات کروں اور آپ کو واپس بھیجاؤں والدہ تک جو کہ اس گینگ میں موجود ہے وہ بھی اس معاملے میں جھوٹ بول رہی تھی کہ دعا زہرہ خود چل کر ان کے پاس آئی یعنی ان کے گلے پڑ گئی ذرا یہ کلپ ملاحظہ کیجئے اور یہ بات دھکی چھپی نہیں ہمیں کوئی کلپ دکھانے کی ضرورت نہیں کوئی ویڈیو دکھانے کی ضرورت نہیں پوری قوم جانتی ہے پورا پاکستان جانتا ہے کہ زہیر احمد اور اس کا گینگ اس کے یوٹیوبرز اس کے وکلہ اس کے تمام ہمدرد یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہتے رہے کہ دعا زہرہ نے وہاں سے ایک ٹیکسی لی تئیس سو کلومیٹر وہ ٹیکسی ڈائیور لے کر دعا زہرہ کو ایک معصوم بچی کو جب مائنر ڈیکلیئر ہو چکی ہے یعنی ایک کم عمر بچی کو لے کر لاہور پہنچا اور الٹی میلٹی اس نے سارے عرصے میں نہ پیٹرول ڈلوانے کے پیسے مانگے نہ اس نے قرائے کی کوئی بات کی نہ رستے میں رینجرز اور پولیس کی چوکیوں نے پوچھا کہ یہ معصوم بچی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں کیوں جا رہی ہے اور الٹی میلٹی وہ یہاں آ گئی تو یہ بات پہلے دن سے ہی کسی کو حضم نہیں ہو رہی تھی اور خاص طور پر وہ لوگ جو اہل دانش ہیں جن کو تھوڑی سمجھ بھو جائے وہ اس آرگومنٹ کو بائے نہیں کر رہے تھے اور الٹی میلٹی پولیس نے اپنی پراغرس ریپورٹ کے اندر اس بات کو ثابت کیا کہ جب زہیر کے فون کا سی ڈی آر ڈیٹا نکلوایا گیا تو اس کی لوکیشن سے اندازہ ہوا کہ جس دن دعا زہرہ نے اپنا گھر چھوڑا تھا اس دن زہیر اور اس کا گینگ کراچی میں موجود تھے یعنی اس کو کراچی سے اغوا کر کے لاہور لائے گیا تھا اب چونکہ ڈاکیمنٹری ایویڈنس موجود تھا تو زہر زہیر کے پاس اس کے علاوہ کوئی اشارہ نہیں تھا کہ وہ اپنے اس جرم کا اعتراف کرتا کہ اس نے خود دعا زہرہ کو کراچی سے لیا اور لے کر لاہور آیا اور آج تک کا ان کا تمام تر بیانیاں جھوٹ ثابت ہوا ایک محض دھوکہ ثابت ہوا اور اس نے اس بات کو بھی ثابت کیا کہ اس جھوٹ کو بولنے کی ضرورت تب پیش آئی اس لیے کہ اس کے پیسے ایک گینگ موجود تھا ورنہ اگر یہ ایک سادہ سا شادی کا معاملہ ہوتا اگر یہ ایک سادہ سا پیار کی شادی کا معاملہ ہوتا تو یقیناً اس معاملے میں جھوٹ بولنے کی اس معاملے میں غلط بیانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی بڑی آسانی سے کہا جا سکتا تھا کہ ہم کراچی گئے تھے دعا آئی اور ہم اس کو لے کے لاہور آگئے ہیں اور پہلے دن سے معلوم تھا کہ دعا زہرہ اس کیس کے اندر پلندہ کھڑا کیا گیا لیکن یہ جھوٹ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا اور جھوٹ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا انشاءاللہ سچ اور حقیقت بہت جلد مزید آیاں ہو کر قوم کے سامنے آئے گی دعا زہرہ اپنے ماں باپ کے پاس ہوگی اور زہیر احمد جیل کی سلاخوں کے پیچھے پاکستان زندہ بار